تو کل اس کپڑی مافیا کے ذریعے سے پریس کلب میں بٹھا کے نون لیگ کی قیادت نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی عوام دوست پالیسیوں اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی عوام دوست غریب دوست پالیسیوں کے اوپر تنقید کروائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کپڑی مافیا کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو جن کی حیثیت کو اٹسلف نون لیگ ماننے کو تیار نہیں ہے آج صبحی صبح پھر یہ ہوا ملک احمد صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم اس کپڑی مافیا کے جو فرنٹ مین ہیں رانہ مشہول صاحب ان کی کسی بیان کے ساتھ جناب ہم راضی نہیں ہیں اور حامی نہیں ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے پہلا حملہ تو کل نون لیگ نے کپڑی مافیا کے ذریعے سے کروایا دوسرا حملہ چپ چپیتا مافیا شاید خقان عباسی صاحب نے صبحی صبح اٹھتے ہی وزیراعظم پاکستان عبران خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر اس انداز سے بیان داغے اور ساتھ مجھے بھی علاج کی مشورہ دیا شاید خقان عباسی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو چونہ اور جو ٹیکہ آپ نے پی آئی اے کو لگایا اور اپنی ائر بیلیو کو پرموٹ کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کی اور جو اربوں کھربوں رپے کا چونہ پاکستان کے خزانے کو آپ نے ایل این جی کی ڈیل کے اندر لگایا برائے مربانی آپ وہ کمیشن اور وہ کرپشن کا پیسہ عوام کو واپس کر دیں وہی کافی ہے اور شاید خقان عباسی صاحب کی مثال تو وہ ہے کہ چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آنکھیں کجنی کیتا یہ بڑے شریف اور سادو بن کے کل مشورہ دیتے رہے نور لیگ کی حکومت کو اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی اور اپنی جیب سے جو ہے وہ میرے حوالے سے فیز دینے کا اعلان کرتے رہے جنابے والا اس فیز دینے کی فکر چھوڑیں آپ وہ جو ایل این جی کا کمیشن ہے اربوں رپے اس کے واپسی کی کوئی اعلان کریں اور نیب میں پلی بارگین کی تیاری کریں یا ڈیالا جیل میں جانے کی تیاری کریں شاید خقان عباسی صاحب آپ حکومت کے اوپر تنقید یا وزیراعظم عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیں تیسرا جو مافیا تھا کل جس کو اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی میں وہ رانہ سناولہ صاحب جو سر پہ اخلاقیات کی ٹوپی پین کے ہاتھ میں شرافت کی تسبیح پکڑ کے اپنی موچوں کو تاؤ دے کر تحریک انصاف کی حکومت کو اور عمران خان صاحب کو گوڈ گورنس کی اور اخلاقیات کی اور ایتکس کی جہاں وہ تعلیم دے رہے تھے یہ بنیادی طور پر مفرور مافیا ہے قاتلوں کو ٹکیتوں کو مفروروں کو پناہ دینے کے حوالے سے جو ڈسٹنکشن رکھتے ہیں رانہ سناولہ صاحب کل وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اخلاقیات کے دست دیتے ہوئے نظر آئے تو میں آج آپ کی اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے اعلان کروں گا کہ نون لی کے جتنے مافیاز ہیں چاہے وہ ککڑی مافیا ہو چاہے وہ چپ چپیتا مافیا ہو چاہے وہ مفرور مافیا ہو جتنے بھی مافیاز ہیں وہ میدان میں آ جائیں انشاءاللہ تحریک انصاف عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں گھڈ گورنس کا جو جھنڈا ہاتھ میں لے کر کرپشن کے خلاف اعتصاب کا نعرہ لے کر جو گھروں سے نکلے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارا رستہ کھوٹا نہیں کر سکتے اور آج ککڑی مافیا کے وہ جو سرغنا حمزہ شہباز صاحب یہاں آ کے پھر آپ کے سامنے وہی پرانی روایات کو پرقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ دھونز داندلی اور اپنے والد صاحب کی گرفتاری کا رونہ رویں گے کل آپ نے ٹی وی چینلز میں دیکھ لیا لیڈنگ ٹی وی چینلز پہ نیب کے ڈائریکٹر جنرل نے جو ساری ڈیٹیلز بیان کی ہیں خواجہ سعید رفیق صاحب سے لے کے حمزہ شہباز صاحب سے لے کے اور علی عمران صاحب جو دامادِ عالی ہیں نام نیاد خادمِ عالی صاحب کے جن کے فرنٹ مین اکرام نوید پچاس کروڑ روپیا دے کے جو ہے وہ پلی بارگین کر کے نیب سے ابھی چھٹنے والے ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح تیرہ کروڑ روپیا سرکاری چیکس دامادِ عالی کے جنب کرپشن یہ خادمِ عالی دامادِ عالی فرزندِ عالی جس انداز سے اس پنجاب کے اندر کرتے رہے اسی کی وجہ سے آج اس پاک پنجاب کے خزانے کا برا حال ہے لیکن ہمارا یہ عظم ہے کہ انشاءاللہ نرم دمِ گفتگو گرم دمِ جستجو کے مزدار وزیرِ عالی پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم ان تمام چوروں لٹیروں اور ان تمام نوصر بازوں کی کرپشن اور پردانتی کو انشاءاللہ بے نکاب کریں گے